جو انسان اپنا پشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشاہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنا پشاب نہیں روک سکتا نیور اور اگر پشاب یعنی اس کا چالو ہو جائے مسلسل طور پر پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا پیمپر ہی اسے باندھنے پڑتے ہیں یہ ہم بے وکوف لوگ ہیں کہ جب بیماریاں یا پریشانیاں آتی ہیں تو میڈیکل علاج کی بجائے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے یعنی بزرگوں کے پاس مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ جتنے مزار کے اندر بزرگ دفن ہے جو ان کے متولیین بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ بات پتا ہے جب یہ خود بیمار ہوتے ہیں نا ان کو مزار پر نہیں لے کے جاتے ہیں اسپتال میں لے کے آتے ہیں یعنی ان سے پوچھے ہیں کہ اللہ کے بندوں کہ آپ لوگ خود اپنا علاج کروانے کے لیے تو جاتے ہیں اسپتال کے اندر لوگوں کی امت ماری ہوئی ہے نہ جایا کرو نا اسپتال ابھی کتنے لوگوں کے آتا ہے جی وہ فلان جی فلان بزرگ بیمار تھے تو وہ فلان وزیر صاحب ان کی عادت کرنے کے لیے فلان اسپتال میں گئے حالکہ ان کی عادت کرنے کے لیے تو مزارات کے اوپر جانا چاہیے پتا چلے کہ جی وہ کسی کے گردے فیل ہو گئے تھے تو وہ ڈلیسنس پہ نہیں گیا اس کو فلان مزار کے اوپر جو ہے نا ہم نے چڑھا دی ہے تو فلان وزیر صاحب وہاں عادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو لوگ کی آب اکیتیں مابستہ دیکھ لیں کیسی ہے یعنی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگے ہسپٹال میں علاج کرواتے ہیں تو آڑی مات ماری ہے تو ٹھیک ہے ماری رکھے لاج ہے تو آڑا بھی گونگے شیطان جو بنے ہوئے ہیں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نے 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 وہ جناب تو انہوں پتہ ہے لوگ برا منا چاہیے اور مجھ سے آگے سارے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں جناب اتنے کو کیے بیا ہوتے ہیں تو میں ہم نے کہنا اللہ دے بندے ہو مجھے اگر آپ آگے بتا رہے ہیں تو مجھے تو یہ ساری باتیں پتہ ہیں میرے علم میں اضافہ کر کے آپ کیا کریں گے آپ خود حق کی آواز بلند کریں دیے سے دیے جلائیں ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی آواز بلند کریں کسی دوسرے ایک اوپر آپ ڈپینڈ نہ کریں کہ یہ آواز بلند کرے گا تو میں چلیں پھر میں بھی دیکھتا ہوں یہ تو منافقین کی نشانی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ وہ کنارے کنارے دین پر چلتے ہیں جب کوئی آسان وقت ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں مشکل وقت ہوتا ہے تو پیچھے آٹ جاتے ہیں صورت اور بکرہ کا سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے اہل ایمان کی تو یہ نشانی نہیں ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں ابو جہل کو واقعی کلمہ کی سمجھ آگی تھی جو آج مسلمانوں کو نہیں ہے ابو جہل کو یہ بات سمجھ لگ گئی تھی کہ کلمہ کا مطلب ہے کیا میری مرضی نہیں چلے گی اگر یقین کریں آج والے مسلمانوں والا کلمہ پڑھنا ہوتا تو یہ ابو جہل نے کلمہ پڑھ لینا تھا کہ کلمہ پڑھو مرضی بھی اپنی کرو لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نفی ہے پھر اپنی نفی ہے اللہ کی ماننی ہے اس کے پیغمبر کی ماننی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم